میرا پیارا نبی چتنا پیارا نبی بول کریم نے اشارت فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو سماعات عطا کی ہے ہم اپنی سماعات کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے اور اپنی بسارتوں کو اور اپنی سماعاتوں کو نبی کی سماعاتوں کے برابر ٹھہرانا بہت بڑی ہماکت ہوتی ہے اللہ نے نبیوں کو فراوہ شانیت عطا کی ہے اور وہ ان کا مقصوم ہے تو میرے حضور نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ اگر تم جان لیتے تو تم بہت کم ہستے بہت زیادہ روتے تم جنگلوں میں دھوڑ جاتے اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے یا اللہ ہمیں بچھا لے جنگلوں میں بھاگتے پھرتے آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں ہوتی چیختے ہوتے روتے ہوتے اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے کال ابو ذرن حضرت ابو ذر اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا گیا ہوتا میں درخت ہوتا جانور کھا گئے ہوتے اللہ اکبر مائے نیمے نو کانو جمی دردان کیتی مار نکمی کہ دے اگے کڑا اوبالے نو کوئی آنکھے ذلفان والے نو تو کہا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کچھی اینٹ اٹھاتے ہیں پھر نیچے رکھ دیتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ اینٹ ہوتا حضرت سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے ایک چڑیا ایک شاق سے اڑ کے دوسری شاق پہ جاتی وہاں سے اڑ کے پھر دوسری شاق پہ آتی حضرت صدیق اکبر رو پڑے کہا چڑیا کتنی موج میں ہے جس شاق پہ چاہے بیٹھتی ہے اور قیامت کے دن ترہ حساب بھی نہیں ہوگا کہا پھسے تو ہم ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا حضور آپ بوڑے ہو گئے حضور کی مبارک داڑی میں سفید بال سر انور میں بھی سفید بال اگرچہ ان کی تعداد محدود تھی لیکن ظاہر ہوئے کہا سورہ ہود اور اس کی مماسل صورتوں نے مجھے بوڑا کر دیا ہے چونکہ ان صورتوں میں اللہ کی عذابوں کا ذکر ہے آخرت کا ذکر ہے یہ وہ بابرکت وجود ہیں وہ بابرکت ذات ہیں کہ جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں حضور نے حضرت آئیشہ سے کہا زوجہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ محبوب کائنات لیکن ان سے بھی میرے حضور نے کہا آئیشہ گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں اس سے کیا ہوگا اس دن حساب ہوگا اس دن پوچھا جائے گا تو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر کے رکھو ہم بہت سارے گناہ دائیں بائیں دیکھ کے کرتے ہیں جب ہم معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ سارے کر رہے ہیں تو میں ہی بہتا متقی آگیا ہوں جی دائیں بائیں دیکھ کے گناہ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے اچھا اگر وہ نا بخشا گیا تو پھر جہنم میں جانا کو بھول ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر دلے رو جاتے ہیں حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں دوستانہ تھا انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے اہد کیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو خواب میں ملے اور قبر کے حالات بتائے اچانک حضرت عمر کا وسال پہلے ہو گیا سال کے بعد حضرت عمر خواب میں ملے اس نے کہا باس مجھے وعدہ تو یاد تھا لیکن سخت حساب بان پڑا تھا تو میں تو اس کے اندر رکھا رہا تو اب کیا ہوا کہا پھر اللہ نے کہا چلو اس کو یوں ہی معاف کر دو تو کہا چھٹ کے ابھی ابھی آ رہا ہوں تو میں نے کہا وعدہ پورا کر دو میں اور آپ ٹھیکے دار بن جاتے ہیں جنت کے ہمارے پلے عمل ہے کیا ہیں تو ریاکاری کے شکار ہے ہمارے عمل تو آئیے ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں اپنی زندگی کو اچھائی کی راہوں کا مسافر بنائیں صدیق تصدیق سے بھی ہے اور ساری زندگی آپ نے جھوٹ زبان پہ نہیں آنے دیا آپ کی طبع میں جو صداقت رچی ورسی تھی بلکہ ایک مشکل وقت آیا آپ پر وہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور ہجرت کر کے حضور مکہ سے مدینہ کی طرف آزم سفر ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ساتھ تھے مکہ تل مکرمہ سے جو مدینہ تل منورہ ہے وہ شمال کی جانے پہ اور غار سور مکہ تل مکرمہ سے جنوب کی سمت ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے سفر کرنا تھا مدینہ شریف کا تو شمال کی سمت نہیں گئے بلکہ وہاں سے سفر جنوب کی جانب کیا اور پھر وہاں سے حضور جو ہے وہ تین دن گزارنے کے بعد مدینہ تل منورہ کی جانب ربانہ ہوئے یہ سارے ادھر ڈھونڈ ڈھونڈتے تھکتے رہے اور حضور وہاں آرام کرتے رہے اور تین دن کے بعد جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو کچھ نہ ملا تو آقا کریم وہاں سے نکلے اور سیدھا مدینہ تل منورہ کی جانب آزم سفر ہوئے انہوں نے سو سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے انام رکھا ہوا تھا تو مختلف قبائل کے لوگ حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے ایک بہت بڑا انام ہے سو سرخ اونٹ ملیں گے ایسے لوگ بھی تلاش کر رہے تھے جو حضور کو جانتے نہیں تھے تو راستے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی شخص ملا اور اسے شک پڑا کہ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کہیں یہی نہ ہو تو اس نے بعد ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ کا نام تو انہوں نے کہا میں انام عبداللہ ابو بکر ہوں تو اس نے پھر حضور کا پوچھا اب حضور کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں آج امتحان آیا نا صدیق اکبر کی صداقت کا امتحان آ گیا اور عشق کا امتحان آ گیا اگر کہیں یہ حضور ہیں تو عشق گوارہ نہیں کرتا کہ یہ گرفتاری عمل میں آئے اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو ابو بکر صدیق کیسے رہیں گے آج کال تو وہ سڑکیں بن گئی ہیں اور سائن لگے ہوئے ہیں آپ اکیلے یہاں سے نکلیں تو جہاں جانا چاہیں خود جا سکتے ہیں اس وقت تو پہاڑی راستے ہوتے تھے یا تو لوگ کافلوں کے ساتھ چلتے تھے اور اگر کسی کو ہنگامی طور پر اکیلے جانا پڑتا تو وہ گائیڈ ساتھ لیتا جو راستے بتاتا اس کو عربی میں حادی کہتے ہیں حادی رہنما گائیڈ جو راستہ بتاتا تو حضرت ابو بکر صدیق سے اس نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ تو حضرت ابو بکر صدیق بولے حاضر حادی یہ میرا حادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پہ چلا رہا ہے تو وہ سمجھا یہ وہ والا حادی ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق دل و قلب و نگاہ کا مرشد قرار دے رہے تھے حضور کو کہا یہ وہ میرا حادی ہے جو میری دنیا بھی سیدھی کر رہا ہے میری آخرت بھی سیدھی